بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چھپیس اگرس دودہ چوبیس راوی بریج پر ہی افتداء ہوا ہے یا نہیں ہوا نہیں ہوا بھئی کیوں نہیں ہوا سارا ڈسکس کریں گے اب تو افتداء کی بات کرتے بھی شعرم شفید ہوتے یقین کریں کہ ہم آتے ہیں یہاں پہ افتداء نہیں ہوا ہوتا اور پوستننگ ہوتی ہے کہ کب اس کا افتداء ہوگا ان کو بھی نہیں پتا یار بھی یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہے سوائے سے ہم صاحبہ گروز کا سیکرریٹری کے علاوہ تو بچ لٹس ہی کیا سیچوشن ہے یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں پہ افتداء کی بات کوشش کرتے ہیں آج اس پہ ڈسکروز کریں یہ راوی کا پل ہے نیاں بنا ہے لائٹس لگی ہوئی ہیں لائننگ ہو چکی ہے فوٹ بات بن گیا ہے یہاں پہ ٹاف ٹائل بھی لگ چکی ہے اس کے اندر کام پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کنکریٹ ورک کریں گے لیکن اس کو چھوڑ دیا ہوا یہ ایسے ہی رہے گا سائیڈ پہ جنگلہ بھی لگ چکا ہوئے ریمپ ورک آگے بھی ریڈی ہے ریمپ ورک اس طرف بھی ریڈی ہے یہ ٹریفک آ رہی ہے ازادی چوک سے داتا صاحب کی طرف سے یہ سیدھا جا رہی ہے شادرہ چوک کی طرف اسی پوائنٹ پہ کھڑا ہوں لیکن افتتاع نہیں ہو رہا پل بیریریس لگا کے مکمل طور پہ بند کیا ہوا ہے یہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی جب تک سی ایم صاحبہ کی گاڑی نہیں گزرے گی آپ بھی نہیں گزر سکتے یہاں پہ لیکن یہاں پہ میں بات کروں گا یہاں پہ میں زو کی چڑی اگر ابھی مکمل طور پہ نیو تیار کیا گیا ہے سی ایم صاحبہ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے زو کا افتاع نہیں کیا اور زو کو انتظامیہ نے کھول دیا کیوں کھول دیا کہ وہاں سے آپ نے ٹکٹ سے پیسے رسیب کرنے تھے ایسا ہی ہے نا پیسہ آنا تھا نا اس پل سے کوئی پیسہ نہیں آنا آپ کو اس لیے آپ نے اس کو نہیں کھولا عوام زلیل ہوتی ہے ہوتی رہے اکثر یہاں پہ ٹریفیک کو سٹک میں نے خود دیکھا ہے ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے ٹکٹس لے کے نہیں گزرنا یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو فری میں گزرنا ہے جس ورے سے آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے جب تک سی ایم صاحبہ اس کا افتتاح نہیں کرے گی سی ایم صاحبہ آپ تو زو میں بھی نہیں گئیں لیکن زو لوگوں کے لیے کھولا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے یہ دوہرہ میار کیوں ہے صرف اسی لیے ہے نا کہ وہاں لوگ جاتے ہیں پیسہ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سو روپے کا ٹکر لیتے ہیں پیسہ کٹھا کرتے ہیں اس لیے وہاں سے پیسہ ملنا تھا آپ نے بغیر افتتاح کے اس کو کھولنے کی اجازت دے دی اس کو کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دی کیونکہ یہاں سے گزرتے ہوئے کس نے ٹکٹ بائی نہیں کرنا انتہائی افسوس ہے آپ کی سوچ پر یہ دوہرہ میارٹ ڈبل پولیسی نہیں ہونی چاہیے میں دائرہ عدب میں رہ کر گزارش کرتا ہوں کہ یہ مین پارٹہ جہاں سے عوام گزرتی ہے کوئی بیمار کوئی پریشان کوئی ایمبولینس کوئی بھی جیز یہاں سے جو گزرنے والے ہیں ان کے لیے راستہ آئیے بڑا اچھا ناستہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پبلک زلیل ہوتی ہے آپ نے اس کو کھولنے کی پرمیشن نہیں دی ہے صرف اس لیے کہ آپ نے اب اس کا افتتاح نہیں کیا جبکہ کام یہاں پر مکمل ہے اب تو الڈی اے نے اپنی سائٹ پر فیس بک پیش پر ڈیلی پوست اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہے کہ جلد افتتاح کر دیں گے کیونکہ میں ویلوگز بھی کر رہا ہوں ادرہ یوٹیوبرز بھی ویلوگز کر رہے ہیں اور ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میری آواز سی ایم سائے باتہ گلاس بھی پہنچے کہ آپ نے اگر اس پل کا افتتاح نہیں کرنا تو جیسے چڑی اگر کو کھول دیا بغیر افتتاح کے اس کو بھی کھول دیں اس سوچ کو بدل دیں کہ وہاں سے پیسہ ملنا ہے یہاں سے پیسہ نہیں ملنا خدا رہے اس سوچ کو بدل کے اس راوی پل کا افتتاح کر دیجئے گا میری باتیں سخت ضرور لگیں گی آپ کو لیکن جنون بات میں ہے یقین کریں کہ تخلیف ہوتی ہے اتنی لمبی ڈریفک کی لائن ہوتی ہے رش ہوتا ہے اس پل کے اوپر ایک پل خالی بند بیار و مددگار پڑا ہے ایک بچارہ ورکر یہاں پہ ہے ایک دو اس طرف ہوں گے ریمت والی سائٹ پہ شادر فلائی اور والی سائٹ پہ جو یہاں پہ نگرانی کرنا ہے اس کے علاوہ نبی افسوس ہے اتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیتا ہے جتنا یہاں پہ کلے کیا جائے شکا ہے لاہو چڑیا گھر کا افتتاہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار انتظامے کی چودہ گز دی گئی ڈیڈ لائن پر بھی افتتاہ نہ ہو سکا ہے انتظامے کا کہنا ہے ہولوگرام کی ٹیسٹنگ پندرہ روز میں مکمل کر لے جائے گی تفصیلات اس ریپورٹ میں لاہو چڑیا گھر کا افتتاہ تاخیر کا شکار ہوتا جا رہا ہے ساتھ نومبر دوہزار تئیس سے بند ہونے والا لاہو چڑیا گھر اید الازہ پر عوام کے لیے کھولا گیا تھا مگر تاحال چڑیا گھر کے کچھ حصوں کا کام نامکمل ہے چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ چودہ انگستہ کام مکمل کر کے وزیراعلا پنجاب سے افتتاہ کرایا جائے گا مگر ایسا نہ ہو سکا چڑیا گھر انتظامیہ نے اب موقف اپنایا ہے کہ ہولو گرام کی ٹیسٹنگ کا کام دس سے پندرہ روز میں مکمل کر لیا جائے گا جبکہ سنیک ہاؤس کے لیے نئے سامب امپورٹ کرائے گئے ہیں جب وہ آئیں گے تو سنیک ہاؤس کو بھی کھول دیا جائے گا چڑیا گھر میں آئے سیاہوں کا کہنا ہے جانور پہلے سے کم ہو گئے ہیں رائنو ہپو اور زرافے کی جوڑیاں بھی چڑیا گھر نہ لائے جا سکیں آج اٹھارہ اگس دوہزار چوبیس اور میں لاہور زو میں اس ٹائم پہن چکا ہوں اس یہاں پر آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کا افتتاح نہیں ہو سکا یعنی کہ پبلک کے لیے لاہور زو کو کھول دیا گیا ہے بغیر افتتاح کے لیکن راوی پل کو کیوں نہیں میرا آج یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو دکھاس رکھوں یہاں سے پیسہ ملنا ہے اس کو اوپن کیا جہاں سے پیسہ نہیں ملنا اس کو اوپن ابھی تک نہیں لاہور زو پر میں الگ سے ویلوگ کروں گا کیونکہ اب یہاں پہ آیا ہوں الگ سے ایک ویلوگ کروں گا آنے کا اصل مقصد یہی کہ آپ کو دکھاس رکھوں کہ چڑیا گھر کو پبلک کے لیے اوپن کیا گیا بغیر افتتاح کے تو راوی کا پل بغیر افتتاح کے اوپن کیوں نہیں ہو سکتا جبکہ کام بھی مکمل ہے اصل کہانی یہ ہے کہ ہم پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہاں عوام ظلیل ہوتی ہے تو ہو اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھی سیکیورٹی کے لیے رینس نہیں ہوگی چیکس کے لیے نہیں ہوں گے پیمنٹس کشیوز ہوں گے whatever جو بھی ہے یہ آپ کی انٹرنل میٹرز ہیں ٹھیک ہے اب ایک چیز تیار پڑی ہوئی ہے اس کو ایسے بند رکھنا نائن ساکھیں کون اس کا پرسانے حال ہے کون اس کو کھولے گا کب کھولا جائے گا کب سی ایم صاحبہ یہاں پہ آئیں گے میں تو چاہتا ہوں سی ایم صاحبہ یہاں پہ آئے اور کجھے بوکا ملے ان سے میں کوسٹنگ کروں اور یہ کوسٹنگ ویلیڈ ہے یہ نہیں ہے کہ زو کو کھول دینا بغیر افتتاح کے کہ وہاں سے پیسہ ملنا ہے سو سو پر ٹکٹ ہے اس جگہ کو بغیر افتتاح کے نہیں کھولا جا رہا کیونکہ یہاں سے پیسہ چپریٹ نہیں ہو رہا عوام سریل ہوتی ہے اب بھئی آپ سریل ہوتے ہو جائیں ہمیں آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے آپ جو مرضی کریں آپ کے ساتھ جو مرضی ہو ہمیں گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ تو آئیں گے اپنی مرضی سے جب دل چاہے گائیں گے آپ چینکیں چلنا ہے جو مرضی کریں ہم انہیں ٹینشن نہیں لینی ہے آپ مرضی کریں جب دل چاہے گا آئیں گے افتتاح کریں گے افسوس آئے ہیں تھوڑا سا یہاں سے گائیڈ کرتا ہے چلنا اس کا روٹ کیا ہوگا مجھے کمنٹس آتے ہیں میں اکثر ویلوگ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ کونسی ٹریفک کہاں سے گزرے گی پھر مجھے کمنٹس آئے وہتے دوبارہ سے گائیڈ کر دیتا ہوں داتا دربار کی طرف سے یہ ٹریفک آ رہی ہے اور ابھی تک تو پول یہ والا ہے نا یہ ساری کی ساری ٹریفک اس نئے پل کے اوپر آ جائے گی یہاں پہ اس جگہ پہ میٹرو بس آئے گی میٹرو کا وہ اس طرف والا جنگلہ وہ جنگلہ یہاں لگا دیا جائے گا میٹرو بس نے یہاں سے گزر جا گے جانا ہے ٹھیک ہو گیا جہاں سے میٹرو گزرتی ہے اور وہ والی ٹریفک جو جا رہی ہے شادرہ چوک سے دربار شیف کی طرف تاتا ساتھ کی طرف کی ٹریفک جا رہی ہے وہ دونوں سائیڈز جانے والی ٹریفک کے لئے ہو جائیں گے اس طرف جانے والی ٹریفک کے لئے دونوں سائیڈز کھول دی جائیں گی تو میٹرو یہاں آ جائے گی یہ بڑا پل ہے باکہ نئی ٹریفک ساری یعنی کہ یہ والی ساری ٹریفک اس نئے پل کے اوپر آ جائے گی خوبصورت پل بنایا ہے لیکن پل کے کچھ حصوں سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اور وہ زیادہ تر ہے وہ ریمپ آپ نے دیکھا میرے ویلوگ کے اندر اس ریمپ کو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ چودہ آگست کو انہوں نے افتتاح کرنا تھا اور رات و رات انہوں نے کام کیا اور باقی کام صبح و دس بجے سے پہلے پہلے مکمل کیا تھا لیکن اتنا رف کام کیا کہ دیکھ یہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کب سے روڈ بنی ہوئی ہے اور دوبارہ سپر اوپی اسفالٹ ہونی ہے یہ صورتحال اس سائیڈ پر وہ بھی دکھاتا یہاں بھی آپ دیکھیں موٹی بجری چھوٹی بجری ہر طرح کا کام یہاں پہ کیا گیا بھر کیا میں اس کی بات نہیں کروں گا جو ابھی معاملات ہیں ال ڈی اور نیس پاک بہتر جانتے ہیں اس کی اوپر اسفالٹ نہیں ہونی ہے یہ بات یاد رکھیں یہ بالکل فائنل ہے لیکن آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے یہ چیزیں کیا ہیں اس پول کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اور ہم ایک افتے سے کام مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ال ڈی اور نیس پاک بہتر جانتے ہیں دنہوں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا لیکن گزارش اتنی ہے کہ اس کا افتداء کرتے ہیں پبلک کے لئے کھول دیں ابھی ٹریفک یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن شام کے وقت بہت زیادہ ٹریفک سٹک رہتی ہے یہ پل کھلے گا اس کے بعد ہی باقی سارا کام ہوگا جب تک یہ پل نہیں کھلتا یہاں سے ٹریفک نہیں گزرتی تب تک یہ روڈز کی ڈائیورشن کا کام بھی مکمل نہیں ہوگا اس کے کھلنے کے بعد ٹریفک یہاں سے گزاریں گے تو یہاں پہ آگے کام کریں گے میٹرو نے جو یہاں سے گزرنا ہے اب یہ بھی غور کیجئے گا یہ چیک کریں یہ فائنل ہے بہت جگہ پہ آپ کو چیزیں اس طرح کی نظر آئیں گی یہ کھڑے شڑے جو بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بڑا رف سا مجھے جو فیل ہو رہا ہے اس کے اوپر یہاں تو اسفالٹ دوبارہ سے کرنی چاہیے ان کو یہ دیکھیں نا اس طرح تھوڑی ہوتی ہے روڈ بھریک بجلی کے ساتھ یہاں پہ اسفالٹ ہونی چاہیے تھی لیکن چلیں جے یہ بہت جلدی ٹوٹ کے بارش برسے گی بہت جلد ٹوٹ کے سارا کچھ فارق ہو جائے گا اب یہ دیکھیں چیک کریں اتنی رف چیزیں ہیں مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھی سجاد پہ یہاں جانا بند کر دو اس کو یہاں پہ آنے نہیں دیا جائے گا بہت کچھ کہا جائے گا لیکن ریالٹی دکھا رہا ہوں میں ایکسپٹ کر لی چھے گا